یہ ہے مزار شیخ عبدالغفور صاحب المعروف سیدو بابا سوات یہ ان کا مزار شریف ہے شیخ عبدالغفور صاحب المعروف سیدو بابا سوات یہ ان کا مزار شریف ہے دیکھتے جائیں اور یہ ساتھ مسجد ہے مسجد ہے یہ ساتھ مسجد ہے ساتھ مسجد ہے ساتھ کمڑے ہیں چھوٹے چھوٹے دیکھیں یہ مزار ہے شیخ عبدالغفور صاحب آپ سوات اب ہم اندر جاتے ہیں اندر سر طور سے دکھاتے ہیں ساتھ کمڑے ہیں ساتھ کمڑے ہیں ساتھ کمڑے ہیں اندر سوات ازر الشیخ عبدالغفور صاحب آپ ساتھ اس کا تاریخ پس منظر کچھ اس طرح ہے۔ کہ ولادت ان کی چپرے سوات نے بارہ سو تیرہ ہجری میں ہوئی اور وفات سیدو شریف سوات میں بارہ سو پچانمے ہجری با مطابق اٹھاسو ستتر عیسوی میں وفات ہوئی اور یہاں سیدو شریف میں یہاں مدفون ہے سلسلہ پیری طریقت جو ہے وہ نقش بندیا اور بعض روایت میں قادریہ نقش بندیا دونوں شامل ہیں اور ان کا جو قوم ہے نسب کے لحاظ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ممند جو ہیں صافی ممند ان کی تین شاخیں ہیں یعنی گربز مسعود اور قنداری تو یہ صافی قنداری سے تعلق رکھتے ہیں اور سوات میں جو اس زمانے میں جب سیدو ابا حیات تھے تو اس زمانے میں یہ سوات کا پہلا باس جو ہوتا ہے وہ سید اکبر شاہ تھا جو یہ پیر بابا کا اولاد میں سے تھا سید اکبر شاہ اور اس کا دوسرا باس جو ہوتا ہے سید مبارک شاہ ہے سید مبارک شاہ اور اس وقت میں دا کستیل تیدا تیدا خدمت کی اور یہاں بابا جی کے تبرکات ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ میں ہم دلا کریں آج تو بابا کرنی اب تبرکاتی بابا کا ہمIdھو باشد ترک نبک شاہ خدمت کرنے والے ہیں مسجد کے اور اس زیارت کے اللہ اس کو عجر دے دے گئی یہ تبرکات ہیں سارے یہ کیا چیز ہے یہ پرانی روزی کا سامان ہے پہلا جو روزہ تھا یہ لکڑی کا منا ہوا یہ زندگی وہاں پتخت یہ لنگر دیکھتے ہیں جس پر یہ لنگر دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں پرانی دیکھتے ہیں اچھا دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں لنگر کے لیے اچھا یہ بیٹھ کا درست دیا کرتے ہیں ماشاءاللہ کیا چیز ہے اچھا درواز ہے ماشاءاللہ اور یہ کیا چیز ہے یہ بھی دیکھتے ہیں یہ بھی ہے دونوں نہیں نہیں یہ اتالی ہے اچھا 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 یہ اتال ہے اور یہ دیکھتے ہیں اور یہ کیا چیز ہے یہ بھی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اس زمان کے دیکھتے ہیں تیرے مطلب آئے ہاں تک چلو اللہ خوش رکھیں سوائے چلو اللہ کریم یہ پنیر کا علاقہ ہے اور یہ بر کنڈو ہے اور اس کا آگے جو ہے وہ جان بیل بکارنس ایتو شریف ملاحق ایتو سورا تیارا موسیقی